بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ سب دوست خیر و خریصے ہوں گے تو آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کریں گے وہ ہمارا چیز اور ڈفینڈ کہ ہمیں کس میچ میں چیز کے ساتھ جانا ہے اور کس میچ میں ہمیں ڈفینڈ کے ساتھ جانا چاہیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو سکور بنا ہے پہلی اننگز میں کیونکہ پہلی اننگز جب ختم ہوگی اسی وقت ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہم نے چیز کروانا ہے یا ڈفینڈ کروانا ہے تو میں اپنے ایکسپرینس کے حساب سے آپ کو یہ ہی بتاؤں گا کہ میرے خیال سے ایک سو پچاس سے نیچے کا جو سکور ہے نا ہمیں وہ ڈفینڈ کروانے جانا ہی نہیں چاہیے چاہے کوئی گراؤنڈ ہو کچھ بھی ہو کیونکہ وہ دس میں سے نو بار چیز ہو جائے گا کیونکہ کرکٹ اتنی تیز ہو گئی ہے اور بیٹسمن اتنی اچھی بیٹنگ کرتے ہیں اب کہ ڈیٹس و رنس کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں اڑیں گے گھوڑے اس میں بھی اڑیں گے یہ نہیں ہے کہ ایک سو پنتالیس چالیس پچاس میں گھوڑا نہیں اڑے گا بھئی اڑیں گے دس میں سے اگر ایک اڑ گیا یا دو اڑ گئے تو آپ کے آٹھ میں تو آپ کا پیسہ لے گئے نا وہ آٹھ میچز میں تو آپ کا پیسہ لے گئے تو آپ اگر انہی میچز میں ایک سو پچاس یا ایک سو چالیس کا جو ٹارگٹ ملتا ہے یہ دیکھیں نا ہمارا آ گیا سب سے پہلے یہ ایک سو چالیس پنتالیس والا ٹارگٹ آ جاتا یہ چالیس پنتالیس ایک سو پنتالیس والا ٹارگٹ ہمارا آ گیا تو اگر اسی اسی کو ہم لے کے چلتے ہیں سب سے پہلے اس میچ میں اگر ہمیں ہم نے نیچے تھوڑا سا بیس پیسے یا پچیس پیسے یا تیس پیسے کا ریٹ ملا ہم نے وہاں پہ کچھ کیا ہے تو اگر اوپر دو وکٹے گرنے کے بعد ستر پہ چتر پیسے ریٹ گیا تو ہم وہاں پہ سوچتے ہیں کہ اگر ایک وکٹ آور گرے گی تو ہمارا کام ہو جائے گا ادھر جائے گی تو ہم بک سٹ کر لیں گے تو بھائی اگر آپ کو پچیس پیسے والا ریٹ یا تیس پیسے والا ریٹ اس میچ میں ستر پچھتر پیسے مل جائے تو آپ کو وہاں پہ اپنا ڈی پی ایل سی نہیں ٹی پی ایل سی کر لینا چاہیے کہ آپ کا ڈبل پیسہ وہاں پہ لگا دینا چاہیے کہ سارے کا سارا بھی لگا دیں چاہے یا چار حصوں میں سے تین حصے لگا دیں یعنی کہ اگر آپ نے دس ہزار کھایا ہوا ہے تو ساڑھے سات ہزار وہاں پہ واپس لگا دیں ساڑھے سات بھی لگائیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے گا اور سب سے مین چیز جو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ تو بات ہوگی ہمیں ہمارا ایک سو پنتالیس والے میچ کی بات اب سب سے اہم چیز ہم آپ کو یہ بتانا جاتے ہیں کہ کسی بھی میچ میں آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارا یہ میچ پہلی نہیں ختم ہوئی ہے تو ریٹ ہمیں کیا دے رہا ہے اگر ایک سو پنتالیس رنس کا سکور ہے اور ریٹ دے رہا ہے وہ پینتیس پیسے چالیس پیسے یا پچاس پیسے پینتیس پیسے ہوگا تو اس میں آپ کو بہت زیادہ چانسز ہے کہ یہ میچ نہیں اڑے گا اگر چالیس پیسے ہے تو پھر اس میں تھوڑی سی گڑ بڑ ہے اگر یہ پچاس پیسے کا ریٹ دے رہا ہے ایک سو پنتالیس کے سکور پہ تو پھر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس میچ میں کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہو سکتی کیونکہ آپ کو ریٹ کو لے کے چلنا ہے اور ایک دوسری ہم آپ کو ایک پکچر دکھاتے ہیں اس پہ پھر بات کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو یہ آئیڈیا نہ چاہیے گراؤنڈ کی جو دونوں سائیڈز ہیں سکوائر اور سٹریٹ وہ کتنا ہے یہ ہم نے آپ کو پکچر یہاں پہ دکھا رہے ہیں یہ میلبن کرکٹ گراؤنڈ ہے یہ میلبن کا کرکٹ گراؤنڈ ہے یہ جو ہے یہ جو پکچر آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آگے ہم آپ کو ایک اور پکچر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس پکچر میں ہم نے تقریباً یہ چار سے پانچ گراؤنڈ ہے یہ جو سب سے باہر والا یہ آجاتا ہے یہ گراؤنڈ آگیا آپ کا یہ ایم سی جی ہے میلبن اور یہ نیچے والا یہ جو آتا ہے یہ ہے لارڈس کرکٹ گراؤنڈ اور یہ جو نیچے یہ آ رہا ہے یہ والا دوسرے نمبر پہ اوپر چلے جیے تھوڑا سا یہ یہ جو ہے یہ ہے ہیگلی اوول اور سیڈنی سکسر بھی سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ بھی جو وہ بھی اسی شیئے میں اسی طرح سے ہے اور یہ سب سے انڈ پہ جو اندر آ رہا ہے یہ ہے آپ کا ایڈن گارڈن کلکتہ تو آپ کو ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ دیکھیں کہ جس کراؤنڈ کی یہ سکوئر بانڈری بڑی ہوگی یہ والی بانڈری یہ بانڈری بڑی ہوگی اس میں آپ کو ریٹ ایک سو ستر پہ چتر پہ بھی چالیس پیسے سے نیچے کا ملے گا کیونکہ اس میں لیک کی بانڈری جو ہے وہ بڑی ہے تو جب بڑی بانڈری ہوگی وہاں پہ سکس مارنا مشکل ہوگا سپنر کی وہاں پہ وکٹ لینے کے زیادہ چانسیز ہوں گے تو وہ سٹیٹ مارنے کی جائیں گے مگر سپنر اس میچ میں زیادہ شارڈ وال رکھنے کے خوشش کریں گے تھوڑا سا گوڈ لیندھ کی پاس پاس رکھیں گے بلکل آگے نہیں دیں گے آگے دیں گے تو وہ سٹیٹ چھوٹا ہے وہ وہاں پہ سکس مار لے گا دیکھیں نا کہ اگر آپ سٹیٹ دیکھتے تو سٹیٹ چھوٹا ہے یہ سٹیٹ کی یہ بانڈری آگی کتنی بڑی ہیں اس کے حساب سے آپ نے اپنی کیلکولیشن بنانی ہے کہ اس میچ میں ہمیں کیسے چلنا ہے تو ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں سکور کون سا ہے آگے ہمارا سکور آگیا یہ اب ایک سو پینسٹ یہ سب سے بیسٹ سکور ہے ایک سو پینسٹ رنز چیس کروانے کے لئے اس میں آپ کو بہت زیادہ چانسس ملتے ہیں کہ یہ میچ بہت زیادہ گھومتا ہے سب سے زیادہ یہ میچ گھومے گا اس میں بھی آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کو لوگ کا ریٹ ملے تو آپ اس میں پچاس پیسے سے نیچے کا ریٹ ملے جہاں بھی کہیں پچاس پیسے تیس پیسے یا چالیس پیسے کا جہاں بھی ریٹ ملے آپ کو چیس کے ساتھ اس میں جانا چاہیے ایک سو پینسٹ پہ یہ ہم آپ کو ایک اس میں بھی آپ کو ایک پکچر دکھاتے ہیں کہ ایک سو پینسٹ ہولے میچ میں کتنی بار ریٹ چینج ہوا یہ دیکھیں دوستو یہ آگیا ہمارا ایک سو پینسٹ ہولا میچ یہ اوپر آگیا ایک سو باسٹ ایک سو ٹھا سٹ ایک سو ٹھا سٹ کا ٹارگٹ تھا اور اس نے بند کیا کیا تھا اس ریٹ کو تقریباً اسی پیسے بیٹنگ ہی بند تھی اور تقریباً دو دو آور یا تین دو ڈھائی آور کے بعد ہی چالیس پیسے کے قریب لگ گئی تھی ٹیم پتیس چونتیس چھتیس یہ تقریباً ریٹ ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں آگے کہ یہ میچ کتنا گھوما ہے کہ سب سے زیادہ بہترین ٹریڈنگ والا جو میچ ہوتا وہ ایک سو پینسٹ ایک سو ساٹھ ایک سو پینسٹ ایک سو ستر یہ میچز بہت اچھے ٹریڈنگ والے میچز ہوتے ہیں چیس کے لیے آپ ان میں ڈیفینڈ کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں ان میں آپ دیکھیں چالیس پیسے آپ کو ملتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ چالیس پیسے آ ہے آپ نے اس کو کھایا ڈیفینڈ کروانے کے لیے دیفینڈ کروانے کے لئے کھاتے ہیں تو ایک ہی وگڑ گرے گی تو ساتھ ہی آپ کو ریڈ مل جائے گا پھر کہ ریڈ مل گیا تو آپ وہاں سے نکل سکتے ہیں تو اگلی ہم اپنی دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہمارا اور آگے ہمارا آجاتا ہے ایک سو پچھتر اور ایک سو پچاسی ایک سو پچھتر اور ایک سو پچاسی یہ ون سیونٹی فائف اور ون ایٹی فائف یہ سکور سب سے زیادہ جوتی نا ان میں بہت زیادہ چانسیز ہوتے ہیں یہ سکور ڈیفینڈ ہو جاتی ہیں کبھی پانچ رن سے کبھی دو رن سے کبھی ایک رن سے کہ ان میں چھوٹا-چھوٹا مارجن سے بھی آپ کو دو رن سے کوئی جیت گی کوئی دس رن سے جیت گئی کوئی آٹھ رن سے جیت گئی کہ اس میں آپ کو بہت چھوٹے-چھوٹے مارجن سے بھی جیت مل جاتی ہے ان میں اور ون نائنٹی فائف یہ بھی تقریباً اسی طرح ہی ہے کہ ون نائنٹے فائف کو بھی آپ اگر چیس کروانے جائیں گے تو کافی مشکل ہو جائے گی اس کو آپ کو ڈفینڈ کروانا پڑے گا آپ ڈفینڈ کروانے جائیں گے تو آپ کو اس میں بہت زیادہ پروفٹ مل سکتا ہے کہ ایک ٹیم نے بنا لیے رنز تقریباً اس نے ایک سو پچانوے بنانے تھے اس نے سو رنز بنا لیا اور اس کی ایک وکڈ گری ہوئی ہے صرف تو اگلے دس سور میں اسے پچانوے رنز چاہیے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ میچ ڈفینڈ ہو سکتا ہے کیونکہ ساڑھے نو کا رن ریٹ ہے ایک سے دو وکڈ گرییں گی ایک سے دو اچھے ور جائیں گے تو وہ آپ کو دوسری ٹیم لو لگی ملے گی ملے گی ان چیزوں پہ آپ غور کریں دو سو سے اوپر والا رنز بھی دیکھیں آپ دس میچز میں اگر دو سو بنتا ہے تو وہ بہت ہی بہت زیادہ آپ لگا لے تو دو بار کے لیے وہ جو سکور ہے نا دو سو وہ چیز ہوتا ہے صرف اور اس میں سے تقریباً چھے بار وہ ڈفینڈ ہوگا دو بار چیز ہوگا چھے بار ڈفینڈ ہوگا دو بار ایسا ہوگا جس میں لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ڈفینڈ ہوگا کہ چیز ہوگا وہ اتنا گھوم گما جائے گا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تو اگر آپ اسی چیز کو لے کے چلیں کہ آپ کو چلنا ہے اس کے ساتھ کہ آپ کو پروفٹ کس چیز میں زیادہ ہے اور آپ نے سب سے زیادہ یہ چیز دیکھنی ہے کہ ایک سو پچھتر پہ اس نے ریٹ کیا بند کیا ایک سو پچھتر پہ ریٹ آج کل جو بند کر رہا ہے وہ چالیس پیسے پنتالیس پیسے اور یہی پچاس پیسے کے آس پاس بند کر رہا ہے اگر یہی ریٹ رہے تو اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ چانسیز ایک سو پچھتر پہ چیز کے ساتھ جانے کے بھی اور اگر ادھر چلے جائے تو ڈفینڈ کے ساتھ بھی کیونکہ یہ ایک سو پچھتر ایک سو پچاسی ان کے ایک سو نبے ایک سو پچھانوے ان کے ڈفینڈ ہونے کے چانسیز زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ دو اچھے اور مگر اس کے لئے آپ کو یہ بالنگ لائن بھی دیکھنی پڑے گی کہ بالنگ لائن میں کون کون سے بالر ہیں ایک ٹیم ہو اس میں بالر ہی نہ ہوں دو اچھے صرف دو اچھے بالر آپ کو چاہیے وکر ٹیکر دو وکر ٹیکر بالر ہوں گے ایک ایک سو پچاسی رنز ایک سو اسی رنز پہ تو بہت ہی کم بار ایسا ہوگا کہ وہ سکور بلکل چیز ہو جائے گا ایک ابھی ہوبارٹ نے چیز کیا تقریبا تھوڑا عرصہ پہلے کہ دونوں اپنر چل گئے تھے انہوں نے ایک سو ٹھتر رنز ایک یا دو وکٹو پہ ہی پورا کر لیا اور ایک انڈیا سمی فائنل انگلینڈ سے آری دس وکٹو سے وہ بلکل قریب قریب کی جو باتی ہیں وہ آپ کو میں نے بتا دیئے ہیں کہ یہ بہت ہی ریئر کیس ایسا آئے گا کہ ایک سو ٹھتر ایک سو اسی ایک سو پچاسی یہ آپ کو بلکل آسانی کے ساتھ چیز ہوتے نظر آئیں سب سے بہترین چیزیں یہی ہیں کہ آپ نے یہ ذہن بنا لیں کہ ہمیں جب بھی یہ سکور ملے گا اس سائیڈ میں ہماری ایک سو پنتالیس ایک سو پچاس ایک سو پینسٹ اس کو ہم چیز کروانے جائیں گے اور جب ایک سو پچتر ایک سو پچاسی ایک سو پچانویں دو سو دو سو سے اوپر ملے گا تو ہم اس کو ڈفینڈ کروانے جائیں گے اور ہم نے ریٹ کو بھی ذہن میں رکھنا ہے گراؤنڈ کی دونوں سائٹ کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی باؤنڈری کس سائٹ کی بڑی اور کس سائٹ کی چھوٹی ہے کیونکہ اگر سائٹ کی باؤنڈری بڑی ہوگی تو اس میں چیز کے چانسس کام ہوں گے بڑے سکور کی چھوٹا سکور ہوگا تو وہ دیکھیں نا اگر ایک سو پینسٹ رنز ہے تو اس میں اس میں آسانی کے ساتھ وہ چیز ہو سکتا ہے اس لیے چیز ہو سکتا آسانی کے ساتھ کہ وہ سنگل اور ڈبل بھی لیتے رہیں گے نا آرام کے ساتھ ایک دو آور میں سنگل ڈبل لی اور ایک آور اچھا ان کو مل گیا تو چیز ہو جائے گا مگر جب جیسے یہ ایک سو پچاسی ایک سو پچاتر تو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو ہم آپ کو پھر بھی اس میں ایک دو آپ کو پکچر دکھا دیتے ہیں کہ پاس پاس کے جو میچیز ہیں ان میں کیا ہوا یہ دیکھیں دوستو یہ سیڈنی سکس نے دو سو لگایا وہ ایک سو چوتالیس بنا ایک سو ساٹھ والا پھر وہی بات ہماری ایک سو ساٹھ رنز والا جو میچ ہے وہ سب سے زیادہ بہترین قسم کا میچ ہوتا ہے اگر اس میں ایک دو وکٹ شروع میں گر جائیں یہ دیکھیں لاسٹ بال پہ جا کے سکور چیز ہوا لاسٹ بال پہ جا کے کہ یہ بھی میچ ہے ابھی بلکل یہ سولہ جنوری ایک ہوا آج انیس ہے تو بلکل تین دن پہلے یہ میچ ہوا اور بہت ہی بہترین قسم کا میچ ہوا تھا اور یہ پچیس تیس تیس پیسے سے اڑ کے ادھر گیا تھا ادھر پھر بیس پیسے سے اڑ کے پھر ادھر پچیسی پیسے آیا میل بن کی طرف میل بن پچیسی پیسے لگنے کے بعد پھر ہار گئی کہ آپ کو یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی گوھر کرنا پڑے گا ان پہ یہ دیکھ لیں دوستو یہ والا میچ ایک سو نبی ترانویرنس کا ٹارگٹ ہے مگر آپ دیکھ لیں اس میں ریٹ آیا ہی نہیں ریٹ آیا ہی نہیں کہاں پہ ریٹ بند ہوا تقریبا اٹھارہ انیس بیس پیسے بند ہوا اور کچھ بھی نہیں ہوا اس میچ میں دیکھیں ڈیڈ ہو گیا بلکل کہ ہمیں گراؤنڈ کے دونوں سائٹ دیکھنی پڑیں گی کیسی ہیں اور ٹیمز جو کھیل رہی ہیں کیسی ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جلدی اللہ حافظ ملتے ہیں